اسلام علیکم بابا جی کیا آل شاہ لے وی آر بیک این ادھر ویلاگ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں کہ آج عید ہے میں تیار بار ہو گیا ہوں ابھی آیا ہوں چھت پر کیونکہ ویلاگ بنانا نیچے تو سارے ہیں تو ویلاگ میں نے کاج چھت سے جروع کرتے ہیں تو آج عید ہے اور آپ کو عید مبارک ہو بھائی لوگ ابھی میں تیار ہو گیا ہوں تھوڑی دیر تحقید پڑھنے جاتے ہیں پاپا اور چاچو کزن وغیرہ تیار ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی تک تیار نہیں ہے میں تو جلدی سے تی تیار ہو گئے ہوں بھائی لوگ وہ تو میکم شکو کر رہے ہیں میں تو ایسے ہی آگئے ہوں اور ابھی جاتے ہیں تھوڑی دیر تک عید پڑھنے آپ کو بھی دکھائیں گے کدھر کدھر پڑی ہے ہم نے کس مسجد میں پڑھی ہے آپ کو نام بھی بتائیں گے سب کچھ بتائیں گے اور عید کے بعد جو مز آنے والا ہے بھائی لوگ وہ آپ کو نہیں آیا ہوگا پہلے اور بہت ہی مزے کا ویلاگ ہوگا اندھ تک دیکھئے گا مز آئے گا آپ کو اور بھائی لوگ اگر آپ نے سمی ویلاگین گ تینکو جوائنے کی ہے تو جلدی سے جا کے جوائن کر لو کیونکہ کارلو یار اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو پورا دیکھنا پسند آئے گی آپ کو شاید اس کے دو پارٹ بھی بن جائیں کیونکہ یہ بہت کیا پتہ بڑی ہو جائیں چودہ چودہ پندرہ منٹ کی بن جائیں تو ہم ساتھ ساتھ منٹ کی دونوں دو پارٹ کر دیں گے آپ دونوں دیکھنا مز آئے گا آپ کو اور کیا پتہ ایک پارٹ بنے کوئی پتہ نہیں بھی تک تو بابا جی ہم نے کل آئے گھر سے اور ادھر سے ہ ہم جا رہے تھے عید پڑھنے اور یہ آگے کزن ہے پاپا ہے اور چھوٹا برہ در ہے اس کا چیک کریں سار بار پھٹا ہوا اور پیچھا ٹاک شک لگا ہوا ہے اور ادھر میں اور چاچو سلو اموشن میں جا رہے تھے اچھا تو بھائی لوگ ادھر ہم کبر پہ آگئے ہیں اور جس مسجد میں گئے تھے ادھر میں نے ویڈیو بنائی تھی پوری اور اندر سے بھی تھوڑی بنی تھی ویڈیو لیکن وہ ویڈیو بھائی لوگ سے بھی نہیں ہوئی کیونکہ میں نے موبیل ایسی پاکٹ میں ڈال لیا تھا ادھر بندے وغیرہ تھے اور ویڈیو ایسے میں نے کہا بعد میں سیو ہو جائے گی در سے کھول جائے گا لیکن کوئی نہیں سیو نہیں ہوئی اس کے بعد بابا جی ہم نے دعا مانگیا اور اس کے بعد ہم پھپا کے گھر چلے گئے تھے اور کیونکہ سب کے گھر جانا تھا اور ماموں کے گھر بھی گئے تھے آپ کو دکھاتے ہیں تو بابا جی یہ دیکھیں چھوٹے کے ویڈیو بھی ہم نے بنائی ہے گانہ بانہ رگایا ہے اور یہ سلو اموشن میں آ رہا ہے چیک کریں اچھا تو بھائی لوگ یہ مولانا صاحب ہم چیک کر سکتے ہیں جو بکرے والی ویڈیو میں آئے تھے ہم نے دوسری کے تیسری ویڈیو بنائی تھے ویلاغ میں وہ ہی مولانا صاحب ادھر کھڑے تھے اور یہ پاپا کزن اور چاچو کھڑے ہیں اور یہ ہمارے چاچو کی قبر ہے ایلطاف حسین ایک چاچو ہمارے فوت ہو گئے تھے یہ ان کی قبر ہے تو بابا جی ادھر لوگوں کا امید چیز مر رہے تھے فپ کے گرم جا رہے تھے یہ چاچو ہیں میرے ساتھ پیچھے آ رہے ہیں یوسف نام ہے ان کا اور یہ کزن ہے اور یہ پاپے آ رہے ہیں اس کے بعد بابا جی ان کا سلو اموشن چیک کریں تو بابا جی آپ نے سلو اموشن دیکھ لیا ہوگا اور اب کاکہ بھی دیکھ لیں اگر آپ نے فیڈر پینے ہے اگر آپ پیتے ہیں تو اسے لے لیں ورنہ رہنے دیں اور یہ چھوٹے کی آگ چیک کریں اس نے دبوک کواں کھماری اور اس کو دبوک نے چمی دے گی اور پھر ہم بہر آ گئے تھے اور یہ قزن کو عید وید ملی ہے یہ بھی قبرستان گیا تھا اور یہ ابھی ملے اور یہ چاچو ہیں چھوٹا اٹھایا ہے انہوں نے یہ رو پڑا تھا اس کو چپ کرا کرا کے ادھر لے ہے پھر اور ابھی بھی دیکھیں موں وہ بنا رہے ہیں بھی آنس رہے ہیں تو ادھر ہمیں مامو کی گھر آ گئے تھے زیادت ویڈیو نہیں بنی تھی بس ان کی بنا لیا میں نے چھوٹ کے سیمی میں یہ کھا رہے تھے اور یہ چیک کر سکتے ہیں اور بھائی لوگ یہ ہے کزن اور کزن کا بیٹا یہ بہت فلمی ہے کزن کا بیٹا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں گاں کیا زبا ہونے کیا یہ ہنجھ ہونے تو بھائی لوگ پھوپو کے گھر گئے تھے اس کے بعد مامو کے گھر سے واپس آ کے اپنے گھر آئے تھے مامو کو اید ملی تھی اور اس کی آنکھ آپ نے دیکھ کی ہوگی بہت ہی پیاری ہے لگ رہی تھی اس کو اور یہ چھوٹا بیٹھا ہوئے ہیں اور یہ ابھی گائے کو زبا کر رہے ہیں اور یہ چاچو بیٹھ ہوئی ہیں اور یہ چیک کر لیں سمئی ہوئی ہیں یا پڑی ہوئی ہیں یا آپ نے بھی کھانی ہے تو کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد بابا جی ایک مرسیکل پر چار بندے ہم گئے ہیں گوشت لینے اور فون آیا تھا ہمیں کہ گوشت لے جائیں تو ہم چل پڑے ہیں یہ ادھر بہت رش بھی تھا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ چیک کریں چار ہم اور ادھر بابا جی ہم دو بوٹیاں لے کے باہر آ گئے تھے اور ادھر رش تو کافی ہے اندر ہے اندر بہت بندے تھے بہت تو اتنے زیادہ نہیں تھے کیونکہ ابھی تھوڑوں نہیں لیا تھا اور ادھر یہ گوشت کے انتظار میں کھڑا گیا چیک کریں گوشت کا ملے اور میں گھر جاؤں ہوں یہ ہاتھ میں بھی پکڑا گیا اندر بھائی لوگ کا ذنا چاہتیوں مشہورے کر رہے تھے کہ اس کے بعد کون سے گوشت ملے گا کس سائٹ پہ جائیں تو یہ چیک کریں اور یہ بھی سون رہا تھے ان کے مشہورے اور بھائی لوگ کافی مشکت کے بعد ہمارے گھر یہ گوشت بن گئے تھا اور یہ روٹیاں بھی بن رہی تھے اور پہلے سبزی ہوتی تھی تو روٹیاں بچ جاتی تھی اور آج روٹیاں کام پھڑ گئی تھی تو اس کے بعد بابا جی اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کتنے مزے کا ہوتا ہے تو بابا جی امید کرتا ہوں کہ ویلاگ میں آپ کو مزہ آیا ہوگا اور آپ نے انجائے کیا ہوگا اور ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں اگر آپ نے سمی ویلاگ گینگ کو جائن نہیں کیا تو جائن کر لیں اور بھی مزے مزے کے ویلاگ آپ کے لئے آئیں گے اور ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں اللہ حافظ